فیصل وارہ صاحب نے کل رات کو تقریباً سات بچ کے اٹھالیس منٹ کے اوپر ایک ٹویٹ کی جس کے اندر انہوں نے بیسیکلی مجھے گالیاں نکالی یہ جو انہوں نے گالیاں نکالی ہیں اس کا میں بھی تفصیل سے جواب دوں گا کہتے ہیں کہ پجابی کے اندر اگر گالی دی جائے تو وہ اور بھی زیادہ زور سے لگتی ہے تو میری تو جمپلی لہور کی ہے آپ جہاں جھوٹ بولیں گے میں بار بار آپ کو پن پوائنٹ کرتا رہوں گا میں بار بار بتاتا رہوں گا آپ کہاں بھی غلط ہیں آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کو بر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین کل ہم نے ایک ویلوگ کیا تھا جس میں میں نے بات کی تھی فیصل وارڈا صاحب کے حوالے سے اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں اور جس میں انہوں نے بیسکلی بات کی تھی کہ جی عمران خان صاحب کو جو طریقہ لبیق پاکستان کے ساتھ موائدہ کیا گیا تھا اس کے بارے میں ان کو پتا نہیں تھا اور ان کی کنسنٹ نہیں تھی بیچ میں ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح کس طرح انہوں نے یوٹنز لیے ہیں اچھا اس وی لاؤڈ کے اوپر ہوا کیا ہے کہ فیصل وارڈا صاحب نے کل رات کو تقریباً سات بچ کے اٹھالیس منٹ کے اوپر ایک ٹویٹ کی یہ ٹویٹ آپ سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں جس کے اندر انہوں نے بیسکلی مجھے گالیاں نکالی اور ساتھ ہی انہوں نے وی لاؤڈ کا جو سکرین شاٹ ہے وہ بھی انہوں نے شیئر کیا کہ بیسکلی بتانا یہ تھا کہ یہ وی لاؤڈ اس کے دو پورشن ہیں یہ جو انہوں نے گالیاں نکالی ہیں اس کا میں بھی تفصیل سے جواب دوں گا اور میں اس پہ وی لاؤڈ کے دوسرے حصے کے اندر میں آؤں گا لیکن میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ فیصل وارڈا صاحب میں نے تو کل بتائی تھا کہ وہ کس طرح جھوٹے ثابت ہوئے میں نے پروف کر کے آپ کو دکھایا تھا لیکن اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جس سے فیصل وارڈا صاحب ایک دن میں دو دفعہ جھوٹے ڈیکلیئر ہوئے ہیں اور ثابت ہوئے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں اچھا سب سے پہلے ذرا میں اس طرف آجوں کہ یہ معاملہ سٹارٹ کانسے ہوتا ہے ذرا صرف آپ کی یاد دہانی کے لیے جو لوگ پہلی دفعہ یہ وی لاؤڈ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے کل کا وی لاؤڈ نہیں دیکھا تھا فیصل وارڈا صاحب ندیم ملک صاحب کے شوہ کے اندر آئے تھے اور اس شوہ کے اندر انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ جی وزراء جو ہے وہ گئے تھے اور انہوں نے جا کے طریقے لبیگ پاکستان کے ساتھ معایدہ سائن کر دیا تھا اور عمران خان صاحب کو اس کے بارے میں نہیں پتا تھا انہوں نے کیا فرمایا تھا پروگرام کے اندر دیکھے گا ذرا ایک تو وہ ایگریمنٹ رونگ ایگریمنٹ سائن ہو غلط ہو میں آپ کو ایک چیز رہتی ہوں پی ایم وز نان انفارم پی ایم واز آن پی ایم کنسنٹ اس میں نہیں تھا یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ یہ فرما رہے ہیں کہ جی جو عمران خان صاحب ہیں جو ہمارے کپتان ہمارے وزیر آزم ہیں ان کو اس بارے میں پتا نہیں تھا اس کے بعد میں نے اس سلسلے میں میں نے پروف کر کے آپ کو یہ دکھایا تھا کہ جب سولہ نومبر کو کم از کم دو معیدہ ہوئے ہیں سولہ نومبر کو جو معیدہ ہوا تھا اس پہ اگلے دن ڈان نے جو ہے وہ اپنے اخبار کے اندر جو خبر شائع کی تھی اس کے اندر انہ نے کہا تھا کہ وزیر مذہبی امور نورالہ قادری صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ڈان نے رابطہ کیا تھا اور ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی اس میں نورالہ قادری صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ Mr. قادری had been tasked with holding negotiations with TLP leadership when contacted Mr. قادری said he was in Lahore when the PM called him and both discussed the agenda he expressed the hope that an agreement with the TLP would be signed after which the protesters would disperse soon so basically قادری صاحب جو ہیں وہ ڈان سے بات کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ میرا وزیراعظم سے رابطہ ہو رہا تھا agenda discuss ہو رہا تھا اور معایدہ جو ہے وہ امید کر رہے ہیں کہ sign ہو جائے گا اور اس کے بعد یہ سارے جتنے بھی مظاہرین ہیں یہ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں گے تو اس سے یہ پروف ہوتا ہے کہ کم از کم 16 نومبر کو جو معایدہ ہوا تھا اس حوالے سے وزیراعظم جو ہے وہ آن بورڈ تھے اور یہ میں نے آپ سے کہا تھا ممکن ہی نہیں ہے ہو ہی نہیں سکتا کہ اتنا بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہو ملک کے اندر جو ہے وہ ایسی ایک افرہ تفریح پھیلی ہو وزراء جا کے نگوشیٹ کر رہے ہیں اس تنظیم کے ساتھ اور ملک کے وزیراعظم کو پتانا ہوں this is not just possible ہو ہی نہیں سکتا اور میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بیسکلی بیچ میں سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے اچھا اس کے بعد ہوا کیا کہ جب شام کو ہم نے یہ اپنا وی لاغ جو ہے وہ ریلیس کیا تو رات کو شازیب خان زادہ کے پروگرام کے اندر شیخ رشید صاحب تشریف لے کر آئے اور ظاہری بات مختلف questions شازیب نے کیے and I think it was a brilliant interview شازیب کو میں ایک بہت highly rated anchor میں سمجھتا ہوں اور بڑے pertinent انہوں نے questions کیے بڑے to the point questions کیے اور اس کے بعد شیخ رشید صاحب سے یہ سوال انہوں نے بھی کیا کہ یہ بتائیے کہ یہ کس طرح possible ہے کہ ملک کے وزیراعظم کو جو ہے وہ پتہ نہ ہو اور وفاقی مزرع جو ہیں وہ جا کے sign کر رہے ہیں تو دوسرا جو معایدہ ہوا تھا جو اس سال کے آغاز میں ہوا تھا اس پہ تب تک وزیر داخلہ change ہو چکے تھے پہلے تو اجاز شاہ کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا اس پہ شیخ رشید صاحب نے کیا جواب دیا سنیے گا میں نے جو معایدہ کیا ان کے ساتھ دسخت کی ہیں میں آپ کو ریکارڈ کرا رہا ہوں وزیراعظم عمران خان سے پوچھ کے اور ان کے ملٹری سیکرٹری نے پڑا اور پھر میں نے ان سے اجازت دے کر یہ دسخت کی ہیں میں اس پر قائم ہوں یہ آپ نے ان کی گفتو سنی کہ شیخ رشید صاحب نے بھی اس بات کے حوالے سے کہا کہ میری فیصل وارڈا صاحب سے بات ہوئی ہے اور میں نے ان کو کہا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں میں وزیراعظم کے ساتھ رابطے میں تھا اور وزیراعظم کو اس بات کا پتا تھا اور میں نے ان کی اجازت سے ہی ان کی ساری پرمیشن سے ان کو نالج میں لاکے ہی میں نے یہ سگنیچر کیے تھے ایمی نہیں کیے تھے فیصل وارڈا صاحب دونوں معایدوں کے حوالے سے ایک دن میں دو دفا جھوٹے ڈیکلیر ہو گئے پتہ لگ گیا کہ بیسکلی یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور مجھے نہیں پتا اس کی ریزن کیا تھی بلکہ مجھے تو ایکچلی ان ایک ادر اینگل اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ وزیراعظم کے اوڈے کو جو ہے بلکل چھوٹا کرنے والی بات ہے ان کے سٹیچر کو ان کے رتبے کو ان کی پوزیشن کو ان کی اس کرسی کی اہمیت کو جو ہے وہ کم کرنے والی بات ہے کہ جی ملک میں اتنا بڑا ایک فساد ہو رہا ہے اور اس حوالے سے نیگوشیشنز ہو رہی ہیں اور ملکہ وزیراعظم کو پتہ نہیں سو میرا خیال میں یہ انہوں نے فیور کرنے کے بجائے ایکچولی وزیراعظم کو نقصان پہنچا دیا اینیویز اب ذرا اس چیز سے آ گیا ہے اور فیصل وارڈا صاحب کی جو ٹویٹ ہے جس پہ انہوں نے مجھے گالیاں دیں میں اس کے اوپر ذرا آنا چاہوں گا جب مجھے پہلی بات تو یہ جب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تو میں میرے پاس کچھ مہمان آئے وقت سے تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کچھ ہوا ہے مجھے میسیجز آنا شروع فون کے اوپر لیکن میرے پاس چند مہمان تھے تو میں اس لئے فون اپنا دیکھ نہیں سکتا تھا اوپیسٹ یہ اچھا نہیں لگتا کہ آپ کے پاس گیسٹ آئے وقت تو آپ بیٹھ کے اپنا فون دیکھ رہے ہوں تو مجھے ذرا تھوڑا سا لیٹ پتہ لگا تقریبا جب یہ ٹویٹ ہوئی اس کے تقریبا ایک گھنٹے کے بعد مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے یہ زبان استعمال کی ہے جو ٹویٹ ہے بہہ وہ آپ کو سکرین کیوں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں جی بارکنگ ڈاگز سیلڈم بائٹ منصور علی خان نو بوند فور یو ہش چل بھاگ سو بیسیکلی یہ ان کی لینگوش تھی اور یہ ذہن میں رکھئے گا کہ فیصل وارڈا صاحب جو ہیں وہ سابق وفاکی وزیر رہ چکے ہیں آج کل وزارت نہیں ہوں ان کے پاس یہ جب سے سینڈ پر واپس آئے ان کو وزارت واپس نہیں بھی لی تو لیکن یہ ان کی لینگوش تھی جو اچھا اس بات سے ایک اور بات بھی ثابت ہوئی کہ انہوں نے خود بھی ویلوگ دیکھا ہے کیونکہ اس کا سکرین شوٹ انہوں نے وہاں پہ لگایا ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ انہوں نے ویلوگ دیکھ لیا بہت اچھی بات ہے اگر ایک اتنی سینئر پرسنالٹی ایک سینئر پولٹیشن بیرا ویلوگ دیکھ رہے ہیں تانکیو سو مچ میں سب سے پہلے تو اس بات کا شکریہ آدھا کروں گا بہت سے لوگوں نے مجھے میسیجز کیے فونز کیے کہ جی فیصل وارڈا نے یہ زبان استعمال کیے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں آپ اس کا جواب دیجئے اچھا اس وقت جب یہ سب کچھ ہوا تو ظاہری بات ہے ٹویٹ کرنا کیا مشکل کام ہے آپ نے پتہ فون اٹھانا ہے آپ نے اس کے اوپر ٹائپ کرنا ہے آگے سے آپ کا ریپلائی چلا جائے گا جواب چلا جائے گا کوئی ایشو ویلی بات ہی نہیں ہے بڑا آسان کام ہے میں بھی ظاہری بات کون نہیں جانتا گالیاں دینا کون نہیں جانتا گالیاں مجھے بھی بہت آتی ہیں ظاہری بات ہے اسی سوسائٹی کا میں حصہ ہوں یہاں پہ گالیاں کون نہیں دینا جانتا اور کہتے ہیں کہ جابی کے اندر گالی دی جائے تو وہ اور بھی زیادہ زور سے لگتی ہے تو میری تو جمپلی لاہور کی ہے بٹ اینیویز اب آجیں اس کا جواب اس کا جواب میں بلکل دے سکتا ہوں اور اسی لینگویج میں دے سکتا ہوں بلکہ شاید اس سے بھی دو ہاتھ آگے جا کے دے سکتا ہوں لیکن پرابلم پتہ کیا ہے دو چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں دو چیزیں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ میرا پروفیشن بیچ میں آ جاتا ہے جی ہاں میرا پروفیشن جو صحافت ہے وہ بیچ میں آ جاتا ہے وہ مجھے روک دیتا ہے وہ مجھے کیوں روک دیتا ہے وہ مجھے اس لئے روک دیتا ہے کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ تم سخت سے سخت سوال کرو جو تنقید کرنے والی چیز ہے اس پر تنقید کرو اور بجا کے تنقید کرو چھوڑو مت کسی کو اور جو سچ ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو اور اس کے لئے جہاں تک تمہیں جانا پڑے جائے لوگوں کو بتاؤ کہ ملک میں غلط کیا ہو رہا ہے لیکن اس معاملے کو کبھی پرسنل مت ہونے دو کیونکہ جس دن یہ پرسنل ہو گیا تو یہ صحافت کے زمرے سے باہر نکل جائے گا اور معاملہ پرسنل ہونے کی طرف چلا جائے گا کہ جیسے میں اپنی کوئی ذاتی مفاد کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہوں فیصل واتا صاحب کو اس ٹویٹ کا جواب میں ٹویٹر میں دے سکتا تھا میں نے نہیں دیا اور نہ میں دوں گا اس لینگویج کو میں اسی لینگویج میں جواب دے سکتا تھا میں نہیں دوں گا اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میری صحافتی ذمہ داری مجھے روک دیتی ہے کیونکہ پرسنل اس کو میں نے ہونے نہیں دینا اسی وجہ یہ ہے کہ فیصل واتا صاحب نے کچھ پہلی دفعہ جھوٹ نہیں بولا ماضی میں بھی جھوٹ بول چکے ہیں یا حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر بھی جھوٹ بول چکے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اتنی نوکری آنے والی ہیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ کیا زبردست تبدیلی آنے والی ہے اور سب کچھ ہو گیا کچھ بھی نہیں ہوا تھا سب کچھ جھوٹ تھا وہ بھی انہوں نے جھوٹ بولا تھا ان کی جو دوری شہریت تھی اس حوالے سے آلڑی کیس کیونکہ چل رہا ہے الیکشن کمیشن میں بظاہرین یہ بھی لگتا ہے کیونکہ اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ بظاہرین یہ لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بھی غلط بیانی کی گئی ہے تو بظاہرین غلط بیانی کا مطلب جھوٹ ہی ہوتا ہے تو ایک جھوٹ انہوں نے وہاں پہ بھی بولا ہے اس کے علاوہ بظاہری بات ہے میں اور مزید ڈیٹیلز بھی نہیں جانا چاہتا تو انہوں نے موسٹ پرابلی اگر کل کو کوئی جھوٹ بولا تو مجھے اس پہ بھی کومنٹ کرنا ہے میں اس پہ بھی صحافت کروں گا میں اس کے اوپر بھی بتاؤں گا کہ یہ فیصل واتا صاحب جھوٹ بول رہے ہیں لیکن اگر اس ٹویٹ کا جواب میں نے اسی زمان میں دے دیا نا تو پھر یہ معاملہ ہو جائے گا پرسنل اور اگر یہ پرسنل ہو گیا تو میری صحافتی ذمہ داری کے زمرے سے باہر نکل جائے گا اور پھر میں کر نہیں سکوں گا میری ظاہری بات ہے ہر انسان کے اپنے کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے دشمن ہوتے ہیں میرے بھی ظاہری بات ہے بہت سے ایسے مخالفین ہیں لیکن میری حد و لنکان ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ اپنے کسی مخالف کے بارے میں میں کوئی ایسی نازیبہ زبان استعمال نہ کروں اور اس کو پرسنل گراج اس کو اگینسٹ نہ بنا تو فیصل واتا صاحب کی اگر یہ کوشش بھی ہے کہ میں گالی کی جو گالی کا جو یہ انہوں نے لگایا ہے ٹویٹ لگائی ہے میں اس کا جواب گالی میں دوں یہ نہیں ہو سکتا تو اس لئے بڑی معذرت میں آپ کی طرح یہ زبان استعمال نہیں کر سکتا مجھے میری صحافت روک دیتی ہے یہاں پہ ایک بات دوسری بات جو کہ میرا خیال میں اس سے بھی زیادہ important ہے جو پہلی بات سے بھی میرے لئے بہت زیادہ important ہے کیونکہ وہ ایک صحافی ہونے کے ناتے نہیں میں بات کر رہا ہے وہ بنصور علی خان ایک anchor person جس کو آپ لوگ سب جانتے ہیں یہ اس کے ناتے میں بات نہیں کر رہا اب میں بات کرنے لگا ہوں آپ کے ساتھ ایک باپ ہونے کے ناتے میرے تین بیٹے ہیں اور میرا جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ ماشاءاللہ اے لیولز کے اندر ہے اور ابھی پچھلے دنوں میں نے ٹویٹر کے اوپر اس کی تصویر بھی لگائی تھی اس نے بڑا اچھی پرفارمنس دی اس نے کیمبریج کے اگزامس کے اندر بہت اچھی پرفارمنس دی میں اب اگر اس گالی کا جواب اگر گالی کے اندر دوں گا تو میں اپنے بچوں کو کیا موہ دکھاؤں گا جا کے میں ان کے سامنے کس طرح کھڑاؤں گا جا کے میں اس وقت ان کے لیے ایک باپ جو ہوتا ہے وہ ان کے لیے ایک آئیڈیل کی طور پر کام کرتا ہے ساری زندگی وہ بچے جو اپنے اس وقت اپنی ایڈوکیشن کی پیک کے اوپر ہیں اگر میں یہ زبان استعمال کروں گا تو کل کو جا کے میرے بچے بھی جا کے یہی زبان بازار میں استعمال کریں گے یا جہاں ان کے ساتھ دو چار کسی نے لڑائی کی تو یہی زبان وہ بھی استعمال کریں گے تو اس لئے میں اپنے بچوں کے سامنے نہ میں نے زندگی میں کبھی گالی دی ہے اور نہ کبھی میں اپنے بچوں کے سامنے کبھی کوئی گالی دوں گا کیونکہ میری نظر میں میں ان کے لیے ایک رول موڈل ہوں ہر باپ کو یہ دھیان رکھنا پڑتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے سامنے کس قسم کا برداؤ کرے آپ اپنے بچے کے سامنے ایک دفعہ اشارہ توڑیں گے وہ سیکھ جائے گا کہ اشارہ توڑنا جائز ہے آپ اپنے بچے کے سامنے ایک دفعہ کوئی پسٹول چلائیں گے تو وہ بچہ بھی یہ سیکھ جائے گا کہ پسٹول چلانا برکل ٹھیک ہے آپ اپنے بچے کے سامنے کسی کے اگیس ماں بہن کی گالی نکالیں گے یا اس کو برا بھلا کہیں گے ایسے الفاظ کا استعمال کریں گے جو آپ ایکچولی اپنے بچے سے نہیں سننا چاہتے تو بچہ وہ بھی سیکھے گا فیصل وادہ صاحب آپ کی میری کسی قسم کی کوئی پرسنل دشمنی ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتی ہے اور نہ کبھی ہوگی تو اس لیے میں کبھی بھی اس رستی کی طرف جاؤں گا ہی نہیں میں نے اپنے بچوں کو یہ زبان نہیں سکھانی آپ نے یہ زبان استعمال کر کے بہت سے لوگوں کے سامنے یہ تو بتا دیا کہ آپ کی ذہنی قیتیت کیا ہے عام ہے کہ گالم گلو جس کو گالی دو اس کو گالی دو آسمان شراجی صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے دنوں وہ سب کے سامنے ہیں تو اس لیے میں اس طرف جا نہیں سکتا میں اپنے بچوں کو اس طرف لے جا نہیں سکتا ہاں شاید شاید میرے بچے اگر نہ ہوتے تو شاید میں پھر بھی سوچ سکتا ہوں لیکن اس کے بعد ظاہری بات ہے وہ دوسرا فیلٹر سامنے آ جاتا ہے اور وہ ہے میری صاحبت کا تو اس لیے آپ لاکھ گالیاں دیں آپ لاکھ برا بلا کہیں آپ اس وقت ایک حکمرہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں طاقت آپ کے پاس ہے ٹھیک ہے طاقت آپ کے پاس ہے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں نے ایک دوہ دیکھا ہے آپ گن لے کے بھی سڑکوں کے اوپر نکل آئے تھے اس وقت آپ نے ایک ہیرو بننے کی کوشش کی تھی تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کا جواب اس طرح دے نہیں سکتا اور نہ میں دوں گا میں صحافت کرتا رہوں گا آپ جہاں جھوٹ بولیں گے میں بار بار آپ کو پن پوائنٹ کرتا رہوں گا میں بار بار بتاتا رہوں گا آپ کہاں بھی غلط ہیں آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیجئے آج ساری طاقت آپ کے پاس ہے لیکن جب کل کو آپ کسی دن آپوزیشن میں جا کے بیٹھیں گے تو میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری صحافت ہی یہ جو رسی اے اس کو پکڑ کے رکھوں گا آپ گالیاں دیتے رہیں آپ دھمکیاں دیتے رہیں آپ کچھ بھی کریں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ ویلوگ بھی دیکھنا نہ بھولیے گا اگلے ویلوگ میں دوارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ